پاکستان کے لیے آج ندامت کا دینا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اپنے شرمندہ ہوں افسوس اور شرمندگی کے ساتھ ایم سو سیڈ لگتا ہے کہ یہ ملک کو ہم ابھی تک نہیں پچانتے ہیں ٹی بی کنکری کے آدمی کو اگر مار دیا جائے گا یہ کر کے جائیں گے آخر ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت غصہ ظلم یہ کہاں جا کر رکھے گا اس کی کوئی حد ہے بھی یا نہیں اور اس کو لگام ڈالنے والا ہے کوئی یا نہیں ریاست کہا ہے آخر کیوں ہم بحیثت مجموعی ایک معاشرے کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک پستی کا شکار ہو رہے ہیں اور ریاست کو بھی اگر اس موقع پر اگر ہم ناکام کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات پر مشتعل ہو کر کسی کی جان لے لیتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے مشتعل ہو کر کسی بھی شخص کو پکڑ کر زندہ جلا لیا ایسا یہ واقعہ سیالکورٹ میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک سرلنکن جنرل مینجر کمپنی کا جو تھا اس کو پکڑ کر مشتعل حجوم نے نہ صرف زدو کوب کیا اس کی جان لے لی بلکہ اس کی لاش تک کی بے حرمتی کی گئی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے کوئی بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ سب مارنے والوں میں ہی شامل نظر آ رہے تھے اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا حکومت کو ہوش ضرور آئی اب نہ صرف یہ کہ تمام لوگ اس کی مضمت کر رہے ہیں بلکہ ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سو کے قریب افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا پرائم نیسٹر آرمی چیف دیگر سیاسی قائدین کی جانب سے مضمت بھی کی جاری اور کارروائی کا مطالبہ بھی لیکن سوال وہی ہے کہ آخر اس طرح کے واقعات کا صدیباب کیوں کر ہو کیسے اس کی روکتہ ممکن ہو سکے گی میں نے کئی بار پہلے بھی آپوں سے کہا ہے کہ یہ طالبانی ذہنیت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب جس ملک کی گورنمنٹ ٹی ٹی پی سے باتیں کرے گی اور انہیں کہے گی کہ جہاں آپ مین اسٹریم میں آ جائیے وہ ٹی ٹی پی جنہوں نے ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بارا تھا ہماری گورنمنٹ اس ٹی ٹی پی سے بات کرنے کو تیار ہے بات کرنے کی پیشکش کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان جنہوں نے پولیس والوں کو مارا جنہوں نے دکانوں کو جلایا انگامے کی اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی جانے لے چکے ہیں ساتھ رزوی جو ان کا آج کل ہیڈ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا جیل سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی سو اور دوسرے قیدی بھی چھوڑ دیے گئے جو اس کے ساتھی تھے جو اس کے فالورز تھے جب اس طرح کا محول پاکستان میں بنے گا تو پاکستان میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اور اس پہ کسی کو بھی حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہم نے اس طرح کے دہشتگرد پال رکھے ہیں جس میں کہ حافظ سعید ہے مسود عزر ہے سلاح الدین اور دوسرے کئی یہ لشکر تیبہ لشکر جھنگوی اور بے شمار دوسرے جو ہم نے گروپس بنا رکھے ہیں پاکستان میں اور اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں حافظ سعید صاحب حافظ سعید کو صاحب کہا جاتا ہے پاکستان میں جب اس طرح کے لوگوں کو کاتلوں کو اس طرح کے دہشتگردوں کو ٹیررسٹ کو آپ صاحب کہہ کے بلائیں گے جب ان کو آپ اپنے ملک میں چھپا کے رکھیں گے ان لوگوں کو جن کے سر کے اوپر لاکھوں کا انام ہے یہ ہم نے نہیں کہا یہ امریکہ کی ریپورٹ بتا رہی ہے آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر وہاں پر اگر کسی سری لنکن کو کسی انڈین کو کسی بنگلہ دیشی کو کسی فرنچ کو کسی بھی امریکن کو یا کسی بھی ایکس بائی زیٹ کسی بھی کنٹری کے آدمی کو اگر مار دیا جائے گا یہ الزام لگا کر کہ جی اس نے بلاس فیمی کی ہے تو اس پہ کسی کو بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں ہم آگے بھی ہوتے دیکھتے رہیں گے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں چاہے وہ پاکستانی انفیکٹ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو ان میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کی جان لے لیں کسی کو مذہب کے نام پر مار دیں کسی کو بلاس فہمی کا الزام لگا دیں اور اس کے بعد اس کو اس کی اس طریقے سے جان لے لیں کہ اس کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ اس کی باڈی کو جلا ڈالا اور یہ چیز ہمیں صرف اور صرف بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے اس چیز کو کہیں سے روکنے والا ہمیں کوئی دکھائے نہیں دے رہا کہاں ہے مولانا تارک جمیل کہاں ہے دوسرے مولانا شرفی اور دوسرے سارے ملہ جو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جنت میں اتنی ہو رہے ہوں گی اور اتنی ہو رہے ہوں گی بہتر ہوں گی ستر ہوں گی یہ ہائٹ ہوگی ایسا فگر ہوگا سو سو ڈریسز پہن کے بھی ان کی باڈی نظر آ رہی ہوگی یہ سارے والگر باتیں کرنے والے یہ سارے بےہودہ قسم کے لوگ یہ سارے زہریلے ناک جیسے لوگ جن کو میں کہتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بلکل مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی طرح سے نازل ہوا ہے اسلام جو ان کو کسی نے کہا تھا کسی عرب نے کہ جی اسلام تو ہمارے پر بھی آیا تھا لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کے باولے ہی ہو گئے ہیں بلکل یہی چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو کنٹرول بلکل بھی نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا ایک فیوریبل انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں میں کہوں گا باہر کی دنیا کے لوگوں کو کہوں گا پاکستان آئے اور آکے نوکریاں کریں جاپ کریں وہ وقت دور نہیں ہے جب مانچیسٹر کے لوگ فیصلہ بات میں آئیں گے وہ وقت دور نہیں ہے جب نیو یورک کے لوگ پاکستان میں نوکریاں لینے آئیں گے اس طرح کی بہت ساری ہم نے باتیں سنیا دیکھیں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ دینا آپ کے ملک میں لائن آرڈر ٹھیک ہو ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان نے ٹی ایل پی کو جو ہے وہ ان بین کی ہے ٹی ایل پی تحریکے لبیگ پاکستان جنہوں نے بیسیکلی جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم نبی پاکستان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کو بڑھانے کے لیے اور دنیا میں جو ان کی ان کے لیے خاکے بنائے گے اس کے پروٹیسٹ کریں گے اور فرانس کی حکومت سے ہم جو ہے وہ تعلقات ختم کیے جائیں سو این سو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ پھر حکومت نے ان کے اوپر پرچے کیے ان کو جیلوں میں ڈالا پھر حکومت وہ اتنے زیادہ ارگنائز طریقے سے اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا ریاست پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ جو ایک جسٹیفیکیشن پاکستان میں آ رہی ہے دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے یہ ہم نے مذہب کے نام پہ یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ہی کر رہا تھا اور اب ایک سیری لنکن فیکٹری مینجر ہے اس کو تشدد کیا اس کو مارا اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ توہین کی ہوگی اب ظاہری بات ہے یہ اور اس وقت جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اب اس کی فیملی سیری لنکا میں بیٹھی ہوئی ہے اب آپ جاتے ہیں سیری لنکا اور سیری لنکن کو پنونس کرتے ہیں کہ آپ آئیں کون آئے گا پاکستان میں ہماری تو پوزیشن طالبان سے بھی بری نظر آ رہی ہے at least وہ promise تو کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پہ جو ہے وہ جو نوکری لینے آئے گا کام کرنے آئے گا جو بھی یہاں پہ ہوں گے ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے پاکستان نے اپنا جو image ہے ساخھ ہم نے بدل دی ہے تھوڑے دن پہلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو information minister ہیں وہ کہہ رہے تھے ملکی اندر بہت زیادہ extremism ہے اور وہ extremism اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم کچھ action ہی نہیں لے سکتے ان کے گینس جو ملکی سالمیت کو نقصان پچھاتے ہیں اس سے ملک کا image خراب ہوا ہے آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے جو European Union کا ایک delegation پاکستان آیا ہوا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ gsp plus status ہم لے لیں گے اگر آپ نے یہ freedom of speech freedom of religion ان چیزوں کو make sure نہ کیا آپ نے میڈیا کی ازادی کو make sure نہ کیا اور minorities کے اوپر تھا تو ہم کسی ہم sensitize نہیں لوگ ہیں ہم اس چیز کو بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کیا سوچے گی ہم آج میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی اس بات سے سو فیصد متفق ہوں کہ پاکستان کے لیے آج ندامت کا دین ہے اور جس طرح وزیراعظم کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے اسی طرح ایک پاکستانی ناتے ہونے کے ناتے سے میرا بھی شرم جو سارا وہ شرم سے جھکا ہوا ہے اب دیکھیں دل انتہائی بہت جل ہے کیوں ہے ایک آہ سا آدمی جو یہاں روزگار کے لیے آیا ہوا تھا اور اس خطے میں کہ آپ اگر اس کو جانیں کہ سیالکوٹ اور اس کے اردگرد جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے بہت ساری دنیا بیرونے ملکموں کی اور جو خود وہاں پہ جا کے اوورسیز بن کے کماتے ہیں اپنے روزگار کماتے ہیں وہیں ان کے شہر میں آج یہ ہوا کہ روزگار کے لیے ایک آئے ہوئے شخص کو جس طرح سے قتل کر دیا گیا مار دیا گیا اس کی جان لے لی گئے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں ہوا تو اس کی بریادی وجہ میرے نزدیک دو ہیں سب سے پہلی وجہ قانون کی بالا دستی دا ہونا اور دوسری وجہ تعلیم کی کمی حلالی صاحب کیا یہ گورنمنٹ کی ایک رسپونسیبیلٹی ہے ہول ان سول کے جی اس طرح کے واقعات روکے یا ہم لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا تربیت کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ کیا جانور بن گیا ہے کیسے ہم لوگ یہاں پر زندہ رہیں گے کیا ہوگا دیکھیں مجھے تو بہت ہی افسوس ہے اتنا شرمندہ ہوں افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ بلکل صحیح کا ہے امران بس اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو اسوسیٹ کرتا ہوں مگر ایک چیز میں کہوں گا کہ جب یہ پولیس والوں کو اگر ایک آدمی قتل بھی ہو جائے ٹوچر بھی ہو جائے اور اس کا لاش جلا بھی جائے اور اس وقت تک نہیں پہنچتے ہیں تو یہ کس قسم کا رسپونس ہے پولیس کا I'm so sad لگتا ہے کہ یہ ملک کو ہم ابھی تک نہیں پچانتے ہیں موسیقی